بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں پی کیک بلکل پرفیکٹ بنے گا موں میں کھلتا جائے گا بہت تیسٹی بنے گا آپ نے ویڈیو فل ووش کرنی ہے تاکہ آپ کی ریسپی مجھ سے بھی زیادہ اچھی بنے بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں اچھا جناب کیک بنانے میں سب سے پہلے ہم نے مولڈ ریڈی کرنا ہے مولڈ کے لئے میں نے یہ والا مولڈ یوز کری سب سے پہلے میں نے مولڈ پر آئل لگا دیا اور یہ جو سمپل کاغذ ہے اس کے اوپر ہم نے انک سے نہیں لکھا گا اسی کاغذ کے ساتھ میں یہ مولڈ پر لگا دوں گی اچھا جناب پہلے ہم نے آئل لگا ہے اس کے اوپر کاغذ لگا دیا اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر بوش کر دوں گی اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا کیک جو ہے بلکل بھی نیچے نہیں چپکتا ہے اب جناب میں نے لے لیا ہے دو گپ میدہ ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے بیکنگ پاودر ایک پینچ میں لے رہی ہوں نمک کی اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ والا کام بھی ہم کر لیں گے اسے بھی ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور جناب اب مزید ہم کیک کو بنائیں گے یہ سارا کام ہم پہلے کر لیں گے تاکہ ہمارا ٹائمز آیا نہ ہو ہمارے کیک کا رزلٹ بہت اچھا ہو اب جناب میں نے لے لیا ہے ایک ادت باول اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تین انڈے ون بائی ون ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے انڈوں کی ہم نے مکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے ہم نے انڈوں کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے جتنے اچھے ہمارے انڈے بیٹ ہوں گے اتنا اچھا ہمارے کیک کا رزلٹ ہوگا انڈوں کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اب میں نے اس میں half cup cooking oil ایڈ کیا ہے one by four cup کپ کا چوتھا حصہ ہم اس میں normal temperature پر دودھ ایڈ کر دیں گے ایک cup میں نے لے لی ہے چینی اچھا جی یہ ساری چیزیں میں نے انڈوں میں ایڈ کر دی اب دوبارہ سے ہمیں mixing کرنی ہے بہت اچھے سے ان ساری چیزوں کے ہمیں mixing کرنی ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون ونیلا essence ونیلا essence ایڈ کریں گے اس سے یہ benefit ہوگا کہ ہمارے کیک میں سے انڈوں کی سمیل نہیں آئے گی تھوڑا سا میں اس میں ایک پنچ ڈال رہی ہوں yellow food color اس سے کیا ہوگا ہمارے کیک کا color بہت اچھا آئے گا اچھی سی میں نے ان ساری چیزوں کی mixing کر لی اب میدے والا جو کہ میں نے start میں ready کیا تھا اس میں baking powder add کیا ہوا ہے اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دے جانا ہے یہ دیکھیں اب سب سے بڑی بات کہ ہم نے ایک ہی side میں mix کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور سارا یہ جو میدے کا ہم نے ready کیا ہوا ہے اس سارے میدے کو ہم اس میں add کر دیں گے اچھا جی اس کی mixing جو ہے اس میں ایک بات ہم نے یہ notice رکھتی ہے کہ ایک ہی side سے mix کریں گے دوسرا یہ کہ اتنی دیر تک mix کریں گے کہ کوئی بھی میدے کی اس کے اندر گھٹلی نظر نہیں آگی یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھے طریقے سے اسے mix کر دیا اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے یہ بالکل ribbon کی طرح نیچے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھنے کو اور سے سیم اسی طرح ہونا چاہیے اگر آپ کا cake جو ہے یہ mixture زیادہ ٹھیک ہو تو آپ اس میں مزید دودھ add کر سکتے ہیں اچھا جناب میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑے سے بادام تھوڑی سی tutti fruity add کر رہی ہوں tutti fruity جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے pieces ہم اس میں add کریں گے بالکل soft ہاتھوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کے میں نے mixing کر دی ہے سارا mixture ہمارا ready ہو چکا ہے ادھر جناب ہمارا mold جو ہے یہ بھی ready ہے اس سارے mixture کو ہم نے اس mold میں add کر دینا ہے اچھا جناب اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں آپ کا subscribe میرے لئے appreciate ہے یہ دیکھیں جناب میں نے ایک دو بار tap wrap کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو bubbles ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جو tutti fruity ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا میدہ ڈال دیا تھا کیونکہ اگر ہم میدہ نہ ڈالے تو ہماری tutti fruity ایک دم سے نیچے چلے جاتی ہے میدہ لگانے سے اس کے اوپر ایک وزن آ جاتا ہے جسے یہ نیچے نہیں جاتی ہے میں نے tutti fruity add کر دی تھوڑے سے باریک کٹے وے بادامیں add کر دیا ہیں اور جناب ادھر میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس کو میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا نیچے تھوڑا سا میں نے stand رکھا ہوا ہے تھوڑا سا حلقی سے تیز کیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں منتالیس منٹ کے بعد میرا کیک بہت زبردست طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اوپر سے پھولا ہوا ہے بہت سپنچی کیک منہ ہے موں میں پھولتا جائے گا میں آپ کو مولڈ سے نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مولڈ سے ہم نے نکالا ہے تو بلکل ایسے ہماری کیک کی لکھ ہے جیسے ہم نے بیکری سے یہ کیک لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ ریڈی ہوا ہے آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اس کیک کی مجھے کومنٹ میں آپ نے بتانا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے لائک لازمی کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اس طرح کی یونیک ریسپس لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ یہ بھی کیک صدقہ جاریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کیک ہے کتنی ایزی لیس کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ ٹی ٹائم کے طور پر یوز کریں بچوں کو لنچ بوکس میں دے آپ کے گھر میں مہمان آئیں یہ کیک آپ گھر میں بنائیں بہت لو بجٹ ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سوفٹ ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کیمرے کے بلکل قریب کر کے